آج ہم ایک نئی پستک کے بارے میں جاننے والے ہیں جو کہ ڈاکٹر جوسف مرفی دوارہ لکھی گئی ہے آپ کے افچیتن من کی سکتی یہ پستک آپ کے جیون میں چمتکار کیسے کر سکتی ہے میں نے دنیا بھر میں سبھی طرح کے لوگوں کے جیون میں چمتکار ہوتے دیکھے ہیں چمتکار آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں بشرتے آپ اپنے افچیتن من کی جادوی شکتی کا استعمال شروع کر دے یہ پستک آپ کو یہ سکھانے کے لیے لکھی گئی ہے کہ آپ اپنے افچیتن من کی شکتی سے اپنی تقدیر خود کیسے بنائیں انسان اپنے افچیتن من میں جیسا سوچتا ہے ویسا ہی وہ بن جاتا ہے کیا آپ ان سوالوں کے جواب جانتے ہیں ایک وقتی دکھی کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا وقتی خوش کیوں ہوتا ہے ایک وقتی شکھی اور سمرد کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا گریب اور دکھی کیوں ہوتا ہے ایک وقتی بھہبیت اور تناوگرست کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا آستھاوان تتھا آتمو وسواسی کیوں ہوتا ہے ایک وقتی کے پاس سندر آلیشان بنگلہ کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا جھوپڑ پٹی میں کیوں رہتا ہے ایک وقتی بہت سفل کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا بوری طرح آسفل کیوں ہوتا ہے ایک وقتہ اتکرشٹ اور سادھارن اور آسادھارن روپ سے لوگ پر یہ کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا عوشت اور آ لوگ پر یہ کیوں ہوتا ہے ایک وقتی اپنے کام یا پیشے میں جینئس کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرا جنگی بھر محنت کرنے کے باوجود کچھ حاصل کیوں نہیں کر پاتا ایک وقتی تتھا کتھت اسادے بیماری سے ٹھیک کیوں ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا نہیں ہو پاتا اتنے سارے اچھے دیالو اور دھارمک لوگ اتنی زیادہ مانسک اور ساریرک یاتنہ کیوں جھیلتے ہیں کئی انیتک اور ادھرمی لوگ سفل سمرد اور سوست کیوں ہوتے ہیں ایک وقتی کا ویواہی جیون سکھ میں کیوں ہوتا ہے جبکہ دوسرے کا دکھی اور کنٹت کیوں ہوتا ہے کیا آپ کے چیتن اور افچیتن بن کی کارے شہلی میں ان سوالوں کا کوئی جواب مل سکتا ہے نشچی تروپ سے مل سکتا ہے یہ پستک کیوں لکھی گئی اسی طرح کے بہت سے سوالوں کے جواب بتانے کی گہری اچھا کے کارن ہی مجھے یہ پستک لکھنے کی پریڑ نہ ملی میں نے مستسک کی ادھار بھوت سچائی کو سرال تم بھاسا میں سمجھانے کی کوشش کی ہے میں مانتا ہوں کہ جیون اور مستسک کے مولبوت اور ادھار بھوت نیموں کو روجمرہ کی سرال بھاسا میں سمجھنا پوری طرح سمبھو ہے آپ اس پستک میں وہی بھاسا پائیں گے جو اکباروں پتر پترکاؤں آفیسوں اور گھروں میں ملتی ہے میں آپ سے اس پستک کا عدیان کرنے اور اس میں بتائی تکنیکوں کو عمل میں لانے کا آگرہ کرتا ہوں مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا کرنے پر آپ اس چمتکاری سکتی کو جان جائیں گے جو آپ کو دوویدہ دکھ اداسی اور اوسفلتہ کے کچکر سے باہر نکالے گی یہاں شکتی آپ کو اپنی سچی منجل تک پہنچنے کا مارک درشن دے گی آپ کی سمجھ سے اے سلجائے گی آپ کو بھاونات مقتتہ شاریرک بیڑیوں سے مکت کرے گی اور آپ کو سوتنترتہ خوشی ومانسک سانتی کے راجسی مارک پر پہنچا دے گی آپ کے افجیتن من کی یہ چمتکاری شکتی آپ کی ہر بیماری ٹھیک کر سکتی ہے یہاں آپ کو دووارہ سوستھ اتصاہی اور شکتی سالی بنا سکتی ہے جب اپنی آنترک شکتیوں کا پریوک کرنا سیکھ لیں گے تو آپ ڈر کی قید سے مقت ہو جائیں گے اور ایسے آنندائی جیون کا سواد چکھیں گے جسے پول نے ایشور کی سنتانوں کو آنندائیک مقتی کہا ہے چمتکاری شکتی کیسے پائیں ہمارے لیے افجیتن من کی چمتکاری شکتی کا سب سے بڑا پرمار یہ ہے ہوگا کہ ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے تب ہمیں اس پر بھروسہ ہو جائے گا کئی سال پہلے میں نے اپنے ایک ٹیومر کا علاج کیا جسے ڈاکٹروں کی بھاسا میں سرکوما کہا جاتا ہے میں نے یہاں علاج اپنے افجیتن من کی اس سکتی کے مادہم سے کیا جس نے میرے سریر کی رچنا کی ہے اور جب میرے سبھی مہت پور ساری رکھ کاریوں کو نیانتریٹ کرتی ہے اس ٹیومر کو میں نے جس تقنیق سے ٹھیک کیا تھا وہاں تقنیق اس پستک میں آگے وستار سے بتائی گئی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اس سے دوسروں کو بھی اس اپچار شکتی پر وچواس ہو جائے گا جو ہم سبھی کے افجیتن من کی گہرائی میں موجود ہیں ایک بجرگ ڈاکٹر میتر کی صلاح سے مجھے اچانک یہ احساس ہوا جب افجیتن من کے رچناتما پیان نے میرا پورو سریر اور اس کے سبھی انگ بنائے ہیں تو یہ اپنی بنائی چیز کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکتا پرانی کہاوت ہے ڈاکٹر گھاؤ پر پٹی کرتا ہے ایشور اسے ٹھیک کرتا ہے کارگر پراتنا سے چمتکار ہوتے ہیں ویڈیانک پراتنا مستسک کے چیتن اور افجیتن اس طروں کے بیچ کی ایسی سامن جس سے پون پارسپرک کریا ہے جسے کسی ویششت ادیش سے کو پانے کے لیے ویڈیانک طریقے سے نردیشت کیا جاتا ہے یہاں پستک آپ کے بھی تر چھپی انت شکتی کے دوہن کا ویڈیانک طریقہ سکھائے گی یہاں پستک آپ کو وہاں سب کچھ پانے میں سمرت بنائے گی جو آپ جیون میں سچ مجھ چاہتے ہیں آپ ادھک سکھی پونڈ اور سمرت جیون چاہتے ہیں اس چمتکاری شکتی کا استعمال کر کے اپنے روجمرہ کے جیون کو سکھی بنائیں اپنے کام دھندے کی سمسیہیں سلجھائیں اور پاریوارک رشتوں سے صدبھاو لائیں اور پاریوارک رشتوں میں صدبھاو لائیں اس پستک کو بار بار پڑھیں اس میں آپ کو جانکاری ملے گی کہ یہاں عدبو شکتی کیسے کام کرتی ہے اور آپ اپنے بھی تر چھپی پریڑنا تتھا بدھی مانی کو کیسے سامنے لاسکتے ہیں اب جیتن من کو پرباوت کرنے کا آسان طریقے سیکھ لیں اپنے سکتی کے انت بھندار کا دوہن کرنے کا نیا ویگیانک طریقہ اپنا ہے اس پستک کو دھیان امانداری اور پریم سے پڑھیں وشواس رکھیں کہ یہ آپ کی آسچارے جنک مدد کر سکتی ہے ہو سکتا ہے اور میرا ماننا ہے ایسا ہی ہوگا یہ آپ کے جیون کا نینائک موڑ ثابت ہو ہر ویکٹی پراثنہ کرتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کارگر پراثنہ کیسے کی جاتی ہے کتنے لمبے سمیں سے آپ نے نیامیت پراثنہ کرنا چھوڑ دیا ہے اکثر خطرے یا مسیبت بیماری یا موت کے قریب آنے پر اپاتکالین استطیق میں پراثنہیں مو سے نکلتی ہے روجمرہ کی خبروں پر ایک نظر ڈالیں دیشواسی کسی آسادھے بیماری سے پیڑیت بچے کے لیے پراثنہ کر رہے ہیں دیسوں کے بیچ شانتی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کسی خدان میں پانی بھر جانے کے قارن فسے کھنیکوں کے لیے پراثنہ کر رہے ہیں بچنے کے بعد کھنیکوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی بچاؤ کا انتظار کرتے سمیں پراثنہ کی تھی بے شک مسیبت میں پراثنہ ہمیشہ مدد کرتی ہے لیکن پراثنہ کو اپنے جیون کا اکھنڈ اور سرجناتمک حصہ بنانے کے لیے ہم مسیبت کا انتظار کیوں کرے پراثنہ کے ناٹکیے چمتکار اکبار کی سرکھیوں میں چھپتے رہتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پراثنہ کارگر ہوتی ہے لیکن پراثنہ کے انیب برکار بھی ہیں جیسے بچوں کی چھوٹی چھوٹی پراثنہ ہے ہر دن بھوجن کے وقت ایسور کا اسمرن ایسور کے ساتھ سمپریشن کی اچھا سے کی گئی دھارمیک اراثنہ میں نے بہت سمیں تک پراثنہ کی ویبین ویڈیو کا آدھیان کیا ہے میں نے خود کے جیون میں بھی اس کی سکتی محسوس کی ہے اس کے علاوہ میں نے کئی ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت اور کام کیا ہے جنہیں پراثنہ سے بہت لاب ہوا ہے عام طور پر سمسیاں یہ آتی ہے کہ کسی دوسروں کو پراثنہ کرنا کیسے سکھایا جائے مصیبت میں فسے لوگوں کے لیے تارکک ڈھنگ سے سوچنا اور کام کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے سمسیاں ان پر حاوی ہو جاتی ہے اور سننے سمجھنے کی چھمتا کو کم کر دیتی ہے انہیں کوئی آسان فارمولا چاہیے جس کا وہ پالن کر سکے کوئی کارگر طریقہ جو سرل لیکن خاص ہو اس پستک کی انوٹھی ویششگیتہ اس پستک کی انوٹھی ویششگیتہ یہ ہے کہ یہ ہے ویبھارک اور یتھارت پرک ہے اس میں آپ کو آسان طریقے اور کارگر فارمولے ملیں گے جنہیں آپ روج مرہ کے جیون میں اجماع سکتے ہیں یہ آسان طریقے میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو سکھائی ہیں اس پستک کی کچھ باتیں خاص طور پر آپ کی مدد کریں گی اس میں یہ رہ سے کھولا گیا ہے کہ آپ کس چیز کے لئے پراتھنا کرتے ہیں اکثر آپ کو اس کے الٹا پرینام کیوں ملتے ہیں دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے بار بار پراتھنا کرنے کے باب جن مجھے مانگی ہوئی چیز کیوں نہیں ملی اس پستک میں آپ کو اس کا کارن پتا چل جائے گا اس میں اوچیتن من کو پرباوت کرنے اور صحیح جواب پانے کے طریقوں کا جو اس پستک کرن دیا گیا ہے اس سے یہ اساداران روپ سے مولیوان بن جاتی ہے یہ مسیبت کے سمے میں ہمیشہ مدد کرے گی آپ کس چیز پر یقین کرتے ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ وقتی کی پراتھنا کا جواب اس چیز کے کارن ملتا ہے جس میں وہ وشواس کرتا ہے ایسا نہیں ہے اسے تو جواب اپنے وشواس کے کارن ملتا ہے پراتھنا کا فل تو تب بھی ملتا ہے جب وقتی کا اوچیتن من اس وقتی کی مانسک تصویر یا ویچار پر پڑتی کریا کر کے اسے حقیقت میں بدل دیتا ہے وشواس کا یہ نیم دنیا کے سبھی دھرموں کا گوپنی اصدھانت ہے یہ ان کے منو ویجیانک ستے کا چھپا ہوا کارن ہے دھارمک بھنتاؤں کے باوجود بہت عیسائی مسلم اور یہودی لوگوں کو اپنی پراتھناوں کے جواب ملتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ پراتھناوں کے جواب کسی خاص آستھا دھرم جڑاو کرمکان سنسکار ارادنا بھجن منتر بلی یا چڑھاوے کے کارن نہیں ملتے ہیں جواب تو اس آستھا یا مانسک سوئی کرتی کے کارن ملتے ہیں جس کے ساتھ پراتھنا کی جاتی ہے جیون کا نیم آستھا کا نیم ہے آستھا یا ویسواس کو سنشیپ میں آپ مستسک کا ویچار کہہ سکتے ہیں وقتی جیسا سوچتا ہے محسوس کرتا ہے اور ویشواس کرتا ہے ویسی ہی اس کے مند سریر اور پرستیتیوں کی استیتی ہوتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ جان لینے کے بعد آپ ابچیتن مند کی مدد سے ایسی تقنیق تیار کر سکتے ہیں جو آپ کو جیون کی سب ہی اچھی چیزیں دلائیں سفل پراتھنا کا مول ارث منو کامنا پوری ہونا ہے اچھا پراتھنا ہے ہر ویکتی صحت خوشی سرکچہ مانسک سانتی اور سچی ابھی ویکتی کی اچھا کرتا ہے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ انہیں پا لیتے ہیں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے کچھ سمیں پہلے مجھ سے کہا تھا میں جانتا ہوں کہ اگر میں اپنے مانسک نظریے کو بدل لوں اور اپنے بھاوناتمک جیون کی نئی دشا دے دوں تو میرے ہردے کی استحتی سدھر جائے گی میں یہ بات جانتا ہوں دکت یہ ہے کہ میرے پاس ایسا کرنے کی کوئی تقنیق پرکریہ یا کارویدی نہیں ہے میرا مستسک کئی سمسیاؤں پر ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور میں کنٹھت دکھی تتھا پراجت محسوس کرتا ہوں اس پروفیسر کے من میں سمپون سواستے کی اچھا تھی اسے تو صرف گیان نہیں تھا کہ اس کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس گیان سے وہ اپنی منو کام نہ پوری کر سکتا تھا اور یہی ہوا اس پستک میں بتائی اپچارک ویڈیو کے استعمال سے وہ پور سواستے ہو گیا سبھی ویکٹیوں میں شاشوت مستسک انس ہے آپ کے اوچیتن من کی چمتکاری سکتیاں اس سمیں بھی موجود تھی جب آپ یا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب کوئی چرچ نہیں تھا جب دنیا ہی نہیں تھی جیون کے مہان شاشوت سچائی اور صدھاند اس سمیں بھی موجود تھے جب کوئی دھرم شروع نہیں ہوا تھا میں آپ سے آگرے کرتا ہوں کی آگے آنے والے ادھائوں میں آپ اس عدود جادوی کائیا پلٹ کر دینے والی شکتی تتھا اس کی اپیوگیتہ کو اچھے سے جان لیں یہ مانسک اور سارے رکھاو کو بھر دے گی ڈرے ہوئے من کو حوصلہ بندھائے گی اور آپ کو گریبی اور سفلتا دکھ کمی تتھا کنٹھا کی سیماؤں سے پوری طرح آجاد کر دے گی آپ کو تو بس مانسک اور بھاونت مکروپ سے اس اچھے چیز کے ساتھ جڑنا ہے جسے آپ حقیقت بنانا چاہتے ہیں آپ کے افچیتن من کی رچنات مک سکتیاں اسی کے انسار پرتے کریں گی آج ہی ابھی شروعات کر دیں اپنے جیون میں چمتکار ہوتے دیکھیں ایسا تب تب کرتے رہیں جب تک کہ سورج نہ نکل آئے اور اندھیرہ دور نہ ہو جائے اس پارٹ میں اتنا ہی آگے جاننے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہے چینل پر ہر روش شام پانچ بجے تک نیکس پارٹ کی ویڈیو اپ لوڈ ہوتی ہے